کی تو لوگ آج جوگ در جوگ آپ دیکھ لیں نواز شیف کے ساتھ چل رہے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہیں یہ نواز شیف کے ساتھ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ آنے والی نسلوں کی خوشحالی کی امید رکھتے ہیں نواز شیف سے اس لیے کھڑے ہیں جویس صاحب آپ بھی سرکے سے کتن دفعہ جیتے ہیں پہلے میں الحمدللہ تین دفعہ کھڑا ہوں اور تین دفعہ جیتا ہوں اس دفعہ کوئی وزارت بھی ملے گی دیکھیں مجھے کبھی اس چیز کا ہاں سیاسی برکر کو شوق ہوتا ہے مگر مجھے برا شیئر کے نمائن دے ہیں جی وزارت تو ملنی چاہیے نا جی دیکھیں یہ جماعت کا فیصلہ ہے جماعت جو فیصلہ کرے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ جو کچھ وہ آج بھی کر رہا ہے اور جیل کے اندر بیٹھ کے بھی جس طرح توے توے اوے اوے اور گالیاں دے رہا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کیا ایسے شخص کے لیے کوئی پاکستانی قوم گنجائش دے سکتی ہے کبھی نہیں دے سکتی ہاں ایک استفعہ ضرور ایسا ہوا ہے کہ اداروں نے کچھ حقیقت بیان کرنا شروع کی ہے اگر یہ مکمل اس کی حقیقت بیان کر دیں تو یقین جانے اس کا نام لیوہ کوئی نہ ہو جویے صاحب اگر آپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں شہر خوبورہ شہر کے لیے کوئی کمپیٹر سائنس کی یونیورسٹی کوئی سائنس یونیورسٹی کوئی ایسی چیز کا وعدہ کریں گے کہ آپ بنتے ہیں تو حکومت سے زور دے کے نواز شریف سے یہاں پہ کوئی کمپیٹر سائنس کا ادارہ بنائیں بہت بڑا یونیورسٹی بنوائیں دیکھیں جو ملسا میرا شہر ہے میں اپنے شہر کی سفارش کر رہا دیکھیں ملسا میں یہ بات پہلے اس لیے نہیں کہی کہ کہیں کوئی یہ سننے والا یہ نہ سمجھے لے کہ آپ شہردار کی طرف داری کر رہے ہیں میں اپنے شہر کی حمایت میں کمپیٹر سائنس کی یونیورسٹی کی سفارش کر رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ضرورت ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ چار پانچ ازلہ اس سے مستفید ہوں گے اگر یونیورسٹی ہم لے کر آتے ہیں وہی ہماری ایک کمزوری رہ گئی ہے یا خامی رہ گئی ہے یا ضرورت پوری ہونا رہ گئی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا جماعت کی حکومت بنتی ہے تو یہ سب سے پہلے ترجی بنا دیوں پر کریں گے انشاءاللہ جس زبانے میں میں کالج جاتا تھا تو یہاں سے جن لوگوں نے میڈیکل پڑھنا ہوتا تھا یہاں انجنرنگ کرنی ہوتی تھی تو انہیں بس پہ بیٹھ کے صبح و صویرے ادھر جانا پڑتا تھا اب تو میں تویر عرصے سے یہاں نہیں ہوں لیکن آج بھی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں ایک ایگری کلچر یونیورسٹی اور ذریع علاقہ ہے ایک کمپیور سائنس کی یونیورسٹی اور جہاں بچوں کو لاہور نہ جانا پڑے یہیں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ملک صاحب جب آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت کا شہوپورہ دیکھیں اور آج کا الحمدللہ شہوپورہ دیکھیں کچھ آپ کو مطمئن ہوئے ہوں گے میری دیل کوئی ہے کہ اس سے بھی زیادہ آگے جائے اور بہتر کریں گے انشاءاللہ تو اس لئے آپ کو زور لگائیں گے دھکا لگائیں گے تب ہی آگے لیں گے آپ جتنا دھکا لگائیں گے میں اتنا آگے جاؤں گا تو دو یونیورسٹیوں کا تو وعدہ کریں یہاں پہ دیکھیں ایک تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کمپیور سائنس کی سائنس یونیورسٹی یہ ضرورت ہے انشاءاللہ وعدہ مگر دوسری کی پوری کوشش کریں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے اس کو اٹھائیں یہ ضرورت ہے ہمارے علاقے کی آپ ایمینے بان کے اوپر آئیں باقی آپ کی لیڈرشپ کو دھکا مارنا میرا کام ہے میں آپ کا مشکور ہوں گا آپ کے ساتھ چلوں گا دیکھیں آپ بھی اس شہر سے پڑے ہیں اسی علاقے سے تعلق ہے آپ کے بہت اداد اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس جگہ آپ پہنچیں آپ کی آواز اٹھانا کوئی کم نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں بیسٹ آف لگ جناب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جماعت حکومت جیتی ہے پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو آپ کی جماعت سے امید باہر کون ہوگا نواز شیف پکہ ایک ہی چوئیس ہے صرف نواز شیف کوئی اور امید باہر نہیں صرف نواز شیف اور وزارت اللہ کس کے پاس جائے گی دیکھیں یہ جماعت کا فیصلہ ہے یہ ابھی اوپن ہے یہ یقیناً لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور وہ بھی نواز شیف فیصلہ کریں گے مگر جو ہے نا وزارت عظمہ کا جہاں تک وزیر اعظم کا تلق ہے وہ نواز شیف کے علاوہ جماعت میں تو کوئی تصور نہیں ہے مگر جو بوٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ نواز شیف کے نام پہ اور نواز شیف کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے بوٹ دے رہے ہیں تو اقوات ہے ان کو وزیر اعظم نواز شیف میاں جویل تیز ہماری نیک خوشات آپ کے ساتھ ہیں آپ جیتے ہیں اسمبلی میں آئیں وہاں آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ سے انٹرویو کریں گے اور آپ کو آپ کا وعدہ کی یاد دھیانی بھی کرائیں گے انشاءاللہ خوش رہی ہے جناب بہت شکریہ